ویلکم فرنڈز ان ہیلس ریمبو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ربی سی کاؤنٹ ٹیسٹ کے بارے میں ربی سی کاؤنٹ کو ہندی میں لال رکت کوشکہ بولتے ہیں اس کو انہے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے کہ ریڈ بلڈ سیل کاؤن ایرائترو سائٹ کاؤن ایرائترو سائٹ یا پھر اس کو ریڈ کاؤنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں ربی سیز جو ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز وہ ہمارے کھون کا ایک پارٹ ہوتے ہیں آر بی سیز کے علاوہ ہمارے شریر میں ڈبلو بی سی اور پلیٹ لیٹ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پلازمہ سیلز بھی پائے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ لال رکت کوشکہ ہیں یا پھر جو ریڈ بلڈ سیلز ان کا کیا کام ہوتا ہے تو ایر کا جو مکھے کام ہوتا ہے آکسیجن ٹرانسپورٹ میں ہلپ کرنا مطلب ہمارے شریر میں لنگ سے آکسیجن کو یہ شریر کے بیوین بیوین بھاگ میں پہنچاتے ہیں پیور آکسیجن کو اس کے بعد جو ایمپیور آکسیجن ہوتی ہے اس کو شریر کے بیوین بھاگوں سے لے کر اس کو پھر سے لنگس میں پہنچاتے ہیں تو مطلب ان کا جو مکھے کام ہوتا ہے گیس کا ایکسچینج جو ہوتا ہے آکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ اس میں یہ مدد کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ اس کا انے اپیوگ کیا ہے مطلب اس ٹیسٹ کا اپیوگ کیا ہوتا ہے تو یدی کسی وقتی کوئی کمزوری ہے تھکان ہے کم دکھائی دیتا ہے سر میں درد ہے چکر آتا ہے سپلین بڑھا ہوا ہے خون کی کمی ہے کڈنی سے سمبندیت کوئی روگ ہے کینسر ہے گرہ بستہ ہے سو اس کنڈیشن میں یہ ٹیسٹ کروا جاتا ہے باقی تمام بیماریوں میں بھی یہ جو ہوتا ہے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے آر بی سی کاؤنٹ ٹیسٹ اور یہ سی بی سی ٹیسٹ کے ساتھ میں ہی ہوتا ہے اگر اس کی نارمل رینج کی بات کریں تو اس کی جو نارمل رینج ہوتی ہے پوروشوں میں جو اس کی نارمل رینج ہوتی ہے 4.5 سے 5.5 ملین پر کیوبک ایم ایم اور جو فیمیلز میں اس کی جو رینج ہوتی ہے 3.8 سے 4.5 4.8 ملین کیوبک پر ایم ایم ہوتی ہے اگر ہم بات کریں آر بی سیز کم ہونے کے لکشن کے تیدی کسی وقتی کے اندر آر بی سیز کا کاؤنٹ کم ہوتا ہے تو اس میں تھکان سانس لینے میں پرشانی چکر آنا کمزوری ہارٹ بیٹ کا بھڑ جانا سردرد رہنا توچہ کا پیلا پڑنا ایسے لکشن ہو سکتے ہیں کے علاوہ اگر ہم بات کریں آر بی سیز کم ہونے کے کارن کیا ہوتے ہیں تو کارن ہوتا ہے پہلا کہ ایدی خون کی کمی ہے یا پھر جو بون مہر ہوتا ہے جس کو استھی مجھا بولتے ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے اس کا فیلیر ہے یا کسی وقتی اس کی کیڈنی یا گردے صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں اس کنڈیشن میں یا پھر آر بی سیز جو ہوتے ہیں اپنے آپ دسٹرکٹ ہو رہے ہیں مطلب اپنے آپ دسٹرائی ہوتے ہیں ایسا ہیمولائسز کی کنڈیشن میں ہوتا ہے یا پھر کسی وقتی کو کینسر ہے کینسر بلڈ کینسر یا ملٹیپل مائلومہ اس کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی وقتی کے اندر کپوشڑ یا مولیٹیشن جیسی پرابلمز ہیں یا پھر کچھ ایمپورٹنٹ کمپوننٹ جیسے کی آئرن کاپر فولیٹ ویٹامین بی سکس یا ویٹامین بی ٹویل کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آر بی سیز کم ہوتے ہیں ساتھ میں پریگننسی کے کنڈیشن میں بھی آر بی سی کم ہو سکتے ہیں اور تھائرویٹ بیماری میں اگر ہم بات کریں کہ آر بی سیز زیادہ ہوں گے تو اس کے کیا لکشن ہوں گے تو زیادہ ہونے کے لکشن جو ہوتے ہیں جوڑوں میں درد ہاتھوں کی ہتولیاں یا پیروں کی ترچہ ترچہ میں یا تلو میں کو ملتا ہونا مطلب سوفٹ ہونا کجلی ہونا اور اسپیشلی جب نہاتے ہیں نہانے کے بعد میں کجلی ہونا یا پھر تھکان یا کمزوری جیسی سمسیاں ہو سکتی ہے یا پھر سانس لینے میں کٹنائی تو یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ آر بی سیز زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں آر بی سیز زیادہ ہونے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یا کسی ویکتی کو فیفڑے لنگز کی بیماری ہے پانی کی شریر میں کمی ہے کڈنی سے سمبندیت کوئی بیماری ہے یہ کڈنی کا کینسر ہے شریر میں کسی طریقہ کیا ٹیومر ہے یا کوئی ویکتی سموکنگ کرتا ہے یا پھر جو لوگ پہاڑیوں پہ اچھائی پہ رہتے ہیں ان میں بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے ساتھ میں ایک جو مکھے کنڈیشن ہوتی ہے پولیس آئیتھیمیا ویرا پولیس آئیتھیمیا ویرا ایک جو ہوتی ہے کترناک بیماری ہوتی ہے جس کے بارے میں میرا ویڈیو ایپلیو بل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر کسی کو جنو جات ہردے کی بیماری ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کی وجہ سے بھی ایسا ہوتی ہے اگر ہم بات کریں کہ آر بیسیز کاؤنٹ کو کیسے بڑھائیں یا کسی وقت کی اندر آر بیسیز کا کاؤنٹ کم ہے تو کیسے بڑھائیں اس کے لئے کیا کھائیں تو اس کے لئے آپ کو پالک اور ہری پتیدار سبزیاں لینے چاہیے سوکھے فل یا ڈرائی فروٹس وغیرہ لیں کشمیش یا دوسرا آلو بکھارا یا اس طریقے جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں بینز آپ لے سکتے ہیں اندر کی زردی یادی آپ نونوچ کھاتے ہیں تو آپ لال ماس لے سکتے ہیں اور اسپیشلی اس میں کڈنی اور لیور جو ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اگر اس ٹیس کی بات کریں کہ یہ ٹیس کیا جاتا ہے تو اس ٹیس کے لیے نارمل بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے جیسا آپ نارمل بلیڈ دیتے ہیں تو وہ جو نیلی جو ہوتا ہے آپ کی جو ہاتھ سے سیمپل لیا جاتا ہے تو اس میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی فاسٹنگ وغیرہ کمپلسری نہیں ہوتی ہے اور اس ٹیس کی اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو اس کا جو پرائیس ہوتا ہے لگ بکھ سو روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے کے بیچ میں ہوتا ہے یہ ٹیس جو ہوتا ہے مکھیتہ جو ہوتا ہے وہ سی بی سی کمپلیٹ بلیڈ کاؤنٹرز کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں آر بی سیز کے علاوہ ڈبلو بی سی پلیٹ لیٹ تتا آرنے چیزیں بھی آتی ہیں اس کے بارے میں میرا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں with this thank you very much for watching ہلس ریمبو